پروگرام میں ایک بار پھر خوش شامدید ناظرین بات ہو رہی تھی مہنگائی کے حوالے سے اور مہنگائی کے بعد اب لیشگرتی کی جو نئی لہر ہے اس کا سامنا ہے یہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت نہ صرف حکومت ولکہ ریاست کے لیے یہ ایک چیلنج ہے بریک میں ہمیں جوئن کیا جناب کیپٹن عدیب صفی صاحب نے سینی تجزیہ کار ہیں اور دفاعی امور کے ایکسپرٹ ہیں کیپٹن صاحب خوش شامدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں سیمی بخاری صاحب کفتکو کا چونکہ بریک سے پہلے اب تک آوڈیو نہیں پہنچ پا رہی تھی سینیٹر راج حیدر صاحب کی کفتکو آپ سن رہی تھی اس وقت جو چیزیں نظر آ رہی ہیں زیادہ دہشگردی ہے اور دہشگردی کا سامنا جو ہے وہ پورے ملک کو کرنا پڑ رہا ہے غوث محمد صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آپ نے آپ کے دور میں کچھ لوگ آباد ہوئے آپ تھوڑا سوفٹ کارنر بھی رکھتے تھے طالبان کے حوالے سے اس چیز نے بیک باؤنس کیا اور آج ہمیں دہشگردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو اور سیاسی ماحول ہے اس میں بڑی کشیدگی ہے ظاہرہ مخالفت یا نظریہ کسی دوسرے کا ہو سکتا ہے آپ کے محالب بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو ہمیں سننا چاہیے اس کے اپینین کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اس چیز میں جو ہے وہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ایک دور تھا کہ مقالمہ ہوتا تھا لیکن اب وہ چیزیں نہیں ہیں برداشت نہیں کیا جا رہا مقدمے بھی بن رہے ہیں انتقامی کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں اس طرح کا ماحول بنے گا تو پھر ہم کیسے آگے بڑھ سکیں گے سیمی بخاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی میں تو یہ بتانا چاہوں گی بلکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ساڑھے تین سالہ دور میں بہت کمی آئی تھی دہشت دردی کی جو واقعات تھے اور ٹیررزم میں ہم نے فیٹف کی ہم گریلس سے باہر نکل رہے تھے ہم بلیک ونہ تو پاکستان بلیک ٹویس ہونے جا رہا تھا ہم نے اتنے سارے اس پر انکامات کیے کہ پاکستان فیٹف گریلس سے باہر نکلا جو کہ اس موجودہ حکومت کے دور میں نکل ساری ہماری ایفرٹس تھی ہم نے کس طرح سے کیا ہم نے کنٹرول کیا ہمارے انٹیلیجنس میں سمجھتے ہو اس میں کمزوری انٹیلیجنس ادارے کی پاکستان کی انٹیلیجنس سب سے بڑی سمجھ جاتی دنیا میں تو افسوس ہے کہ انٹیلیجنس کے اس وقت سے میرے حال میں وہ بلکہ صحیح کرتے سے کام نہیں ہو رہا پچھلے چند ماہ سے ہمارے ایم اے ہیں ایکس ایم اے مراد سعید اس میں نشان نہیں کر رہے تھے کہ سوات میں بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا پیچھلے ماہ یا جیڑ ماہ پہلے اسلام آباد میں دہشت کردی کا ایک واقعہ ہوا جس کے بال بال اسلام آباد کے لوگ بچ گئے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں نے ایم اے مراد نے باہر ہا انٹیلیجنس کو دیفنس منسٹر کو بتایا کہ یہ بہت کروائیاں ہو رہی ہیں اور آپ اس پر ذرا اور کیجئے یہ جو فینس ہم نے لگائی تھی یہ بھی ہماری حکومت کے دوران لگی اور ہمیں کافی حد تک دہشت کردی پہ کاپو بایا لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دے فینس کو بھی توڑا گیا کہیں سے اور کہیں سے دہشت کرد آ رہے تھے کہیں سے آ رہے تھے ایک انٹیلیجنس کی ویٹنس ہوئی جو بھی کچھ ہوا یہ افسوس یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے انٹیئر منسٹر بھی ڈیفرنس منسٹر بھی سارا ان کی جو ہے قوت اور ان کی توانائی ہے صرف اور صرف پیچی آئے کے اگنسٹ اس کو کسی طرح سے کھرائے جائے ہمارے چیرمین امران خان صاحب کو ان کو پاہ بیولٹک سے آؤٹ کیا جائے ان کو الیونیٹ کیا جائے ان کو کسی طرح سے ایریسٹ کیا جائے مطلب اس قسم کی کروائیاں ہو رہی ہیں کبھی تو شاہ خانہ فورن فنڈنگ میں کیا کیا کیوں کہ لیکن وہاں ہم اس پر کانوی دھر رہے لیکن ان لوگوں کی یہ نہیں دیکھ رہے کہ ملک میں حالات کہاں چاہ رہے ہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن کلیکٹیو ایفورٹس سے ہی ہم ان تمام چیزوں سے باہر آ سکتے چاہے ایکانوی ہو ہماری یا پھر یہ جو ٹیلریزم ہو رہی ہے کلیکٹیو ایفورٹس نظر نہیں آ رہی ہیں آپ جو بات کر رہی ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے میں اس وقت فواج حدیس آپ کے اوپر مقدبات چل رہے ہیں دگر آپ کے لوگ ہیں ان کے اوپر چل رہے ہیں ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا تو ہم ان چیزوں میں کب تک پھنسے رہیں گے ہم اصولی سیاست کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں ہم انتقامی سیاست کی طرف کیوں جا رہے ہیں اور جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو پلٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اور جمہوریت ظاہر ہے ایک دوسرے کے نظریات کی محارفہ ضرور کرتے ہیں آپ لیکن ان کے نکتہ نظر کا اعترام بھی کرتے ہیں آپ الیکشنز لڑتے ہیں آپ ٹیٹ کر ایک دوسرے کے خلاف کیمپین چلاتے ہیں لیکن ایلٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ آپ ڈائلوگ کی طرف آتے ہیں پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں آپ آئینی فورم کا استعمال کرتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی تو اس کا قصور وار کون ہے دیکھیں میں یہ آپ کو باہر بتا رہی ہوں ہم نے ہمیشہ ہماری شیئرمنٹ ڈائلوگ کی بات کی کہ ہر مسئلے کا اہل ڈائلوگ ہے ہم نے جو اے پی سیز بلائی گئی ہم اس میں شامل رہے ہم نے ان لوگ کو بھی شامل کیا لیکن ان کا امپرسٹ کی کچھ اور ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کا ملک کے کسی چیز سے انٹرسٹ نہیں ہے اس ورمائشت کہاں چلی گئی کہاں سے کہاں ڈروپ ہو گئی جب ہماری دور میں میں بتا رہی تھی کہ فیٹف سے ہم باہر نکر رہے تھے ہماری گروہ سیٹ بھی بڑھ رہا تھا ہم اپنے عوام کے لئے کچھ کر رہے تھے میرا دل آج کون کے آنسوں رو رہا ہے میں شہدہ کے لئے دعا کرتے ہیں ان کے لئے ان کے لئے حاکین بچ گئے ہیں ان کے لئے بہت ان کے لئے دعا کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو تو صرف یہ فرصت نہیں مل رہی انتقام ہی کر رہا ہے یہ لوگ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی جیسے طرح الیمنیٹ کیا جائے انتقام ہم نے کس پاس کا انتقام لنے ہم تو عوام کے لئے نکلے تھے عوام کے لئے جدو جائر ہے عوام ہماری ساتھ اسی لئے نکل رہی ہے عمران خان کو پھر سے دوبارہ الیکشن کی طرف لانا چاہ رہے ہیں کہ ایک فری این فیئر الیکشن کے بعد ایک ٹرانسپیرنٹ ہوئے الیکشن تو ایک کریڈبل گورنمنٹ آئے چکے اچھے فیصلے ہو اور یہ جو ہیں ڈائلوگ ہمیں چھیک ڈائلوگ کی طرف پانا بیچ ہے کیپٹن اٹھائر دیس افیسہ مہین سے موجود ہے کیا سب کس ساتھ دیکھتے ہیں دہشگردی کی نئی لہر ہے اور فانوار کے والے سے اور خاص طرح پر پچھلے کئی دنوں سے اس طرح کے واقعات ہو بھی رہے تھے ان کو نوٹس نہیں کیا گیا آپ کو کیا لگتا ہے غلطی کہاں ہو رہی ہے اور اوورال جو پلٹیکل ویل ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی اور ساتھ ساتھ جو مشکل فیصلے ہیں ان کی اونرشپ نہیں لی جا رہی کوئی کہہ رہا ہے کہ ابھی سینیٹر غوث مامون صاحب کہہ رہے تھے پاکستان تحریکہ انصاف اس کے ذمہ دار ہے کہ وہ چونکہ ایک تھوڑا سا سوفٹ کارنر رکھتے تھے دوسری طرف ظاہر ہے اس پوری جنگ میں ہم نے بڑی قربانیاں دیئے ہیں اور جو امنوان بحال ہوا اس کا کریڈٹ ظاہر ہے پاکستان کو جاتا ہے دنیا اس کی محترف ہے لیکن آج وزیر دفاع فرمارے تھے کہ یہ جو افغان جنگ تھی وہ ہمارے گلی محلے میں آ چکی ہے اسکول اور مسجد تک آ چکی ہے تو اس کے خلاف آپریشن ضربے ارض جیسا ایک بڑا آپریشن کرنے کی سرورت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات ہمارے ہاتھ سے نگل چکے ہیں اور واقعی میں اتنا بڑا آپریشن چاہیے ہمیں عدیس حفی صاحب عدیس حفی صاحب کی آواز اب تک نہیں پہنچ رہی ہم کوش کریں کہ دوبارہ ان تک پہنچیں ان کی آوڈیو ہم تک صحیح طرح سے پہنچ سکیں تاج حفی صاحب ایک جو ایمپورٹنٹ چیز ہے ابھی چونکہ الیکشنز کا کہا جا رہا ہے شاید دوہزار تئیس میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن آپ کی پارٹی چیرمین پاکستان 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 جناب بلاول بٹو زدداری صاحب کیا چکے ہیں کہ ہم آئینی مدد جو اسمبلی اپنی پوری کرے گی اور ہم اس حق میں ہیں کہ الیکشنز ہوں لیکن کل کا جو واقعہ اس کو بنیاد بنا کے آج یہ بات کی جاری ہے کہ شاید ممکن نہ ہو پھر مالی صورتحال اتنی طف ہے گورنڈر نے کے پی اور پنجاب دونوں نے الیکشن کمیشن کو لیکٹر بھی لکھا ہے پاکستان تحریک انصاف عدالت گئی ہے انہوں نے کہایا یہ الیکشنز ہونے چاہیے جو پنجاب اور کے پی کے الیکشنز ہیں آپ چونکہ اس سسٹم کو بہت بہتر جانتے ہیں سمجھتے ہیں آئینی طور پر ظاہر ہے ایک نیا بران جنب لے گا اگر الیکشنز پنجاب اور کے پی میں نہیں ہوئے اور قومی اسمبلی اگر ایکسٹنشن لیتی ہے نظریہ ضرورت کے تحت آپ کا کیا اپینین اس پہ دیکھیں ہم مفروضوں پہ کیوں جائیں کہ ہم یہ بات کریں کہ جناب اگر یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا اگر یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اب اس میں ہمارے ہاں بولٹن مارکٹ پہ سکٹا چلتا ہے کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا تو یہ مطلب ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام ہے لیکن ٹاج حدیث صاحب دیکھیں کے پی اور پنجاب میں تو نگران سیٹاپ ہے ان کی ذمہ داری ہے تو وہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آرہے اس بنیاد پہ آپ ہی کی وفا کی حکومت کہہ رہی ہے ہم کیوں یہ مفروض ہے ہم کریں ٹھیک ہے سیکیورٹی کے ایک مسئلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے اس مسئلے سے نبٹنے کے پورے طور پہ ان میں یہ اہلیت پائی جاتی ہے کہ وہ اس مسئلے سے نبٹنے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ پہلے بھی کہ ستر ہزار اگر پاجستانی شہید ہو چکے ہیں جی اور ہم تکلفات میں پڑے ہوئے ہیں کہ جنات ہم ٹیبل پر بیٹھیں اور اتفاقے رائے کریں اور یہ ستر ہزار پاجستانی شہید ہو چکے ہیں اور وہ شہادتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے سیکیورٹی کے ادارے جیسے کہ میں نے حرص کیا وہ یہ اہلیت رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ انتخابات کے حق میں رہی ہے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زمنی انتخابات کا الیکشن کمیشن نے اعلان کیا تو ہم نے ٹکٹس کے لئے اپلیکیشنز مان لی سیکرٹی جنرل فرطاللہ بابر تو ہم تو انتخابات کے لئے ہیں آپ بلکل انتخابات کے لئے جا رہے ہیں آپ کے چیرمنٹ صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی میں موقف دے رہا ہوں آپ کو کہ ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ انتخابات جو ہیں وہ جب ہونے چاہیئے اس سے ایک دن بعد چھیک ہے اور جب بھی انتخابات ہوں گے ہم نے زیعو لگ کے زمانے میں انتخابات لڑے ہیں صاحب ظاہر ہے اس سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا آپ کی جو سیاسی جدوجہد ہے اس سے بھی اور جو آپ کا نظریہ ہے اس سے بھی لیکن آپ ہی کی وفاقی حکمت جس کے آپ اتحادی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جب وہ کہیں گے تو ظاہر ہے وہی چیز تو خبر بنتی ہے دیکھیں میں اپنی پارٹی کا ذمہ دار ہوں اور ہماری پارٹی نے آج پرن پیج پہ لگی ہوئی ہے تمام تر خبارات ہماری فتح یہ ہے کہ الیکشن ہوں اور ساپ سترے الیکشن ہوں جمہوری پروسیجر جائے وہ رکنا نہیں چاہیے وہ آگے بننا چاہیے وہ نہیں رکنا چاہیے بلکل 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 ایسی بات ہے بلکل ٹھیک آپ نے ٹھیک ہے اگر ہم زندہ بچے تو ہم بھی جا کے ووٹ دے آئیں گے انشاءاللہ بلکل اللہ تعالیٰ زمان میں رکھے سب کو اور پاکستان کو نظربت سے بچائے اور ہم اس دیشگردی سے باہر نکلیں جس طرح ماضی میں ہم نے کنٹرول کیا تھا یہ سب کیپٹر عدیس صفی صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے جی جی اسلام علیکم حوال آ رہی ہے عدیس صفی صاحب سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے معاشی بوران کے بعد اب دیشگردی نے دوبارہ سے سر اٹھایا ہے کیسے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں جو بار بار بڑی مشکل سے ہم نے دیشگردی کا خاتمہ کیا تھا اس پوری بورڈر چھبیس سو کلومیٹر ہماری سرخد تھی اس کو ہم نے فینسنگ سے بھی سیو کر لیا تھا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلویسان اور کے پی یہ دونوں سرخدیں ہمارے لئے ایک نیا چیلنج اچھ ثابت ہو رہی ہیں بہت شکریہ I hope you can listen to me ایک بہت پرانا مفروضہ ہے فوج میں جی if you lower your guard the enemy will take advantage of it پچھلے آٹھ نو مہینے میں جس طریقے سے گورنمنٹ نے اپنی ایکٹیفٹیز کو پھیلیا ہے اور جو اکٹیفٹیز ہے بارشی برد انتظامی ہے گاورننس کی پرابلم ہے تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے دشمن کو یہ طرف سے آپ کی وہ جو نظر تھی سیکیورٹی ایجنسیز کی وہ اس پر نہیں رہی دیکھیں نا بہت سارے ایسے باقیات رونما ہوئے ہیں جن کے وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز تھی ان کی جو ویجلنس تھی جو ان کی ہوت آئی ہے جو اس پر غوث کرتے وہ بکھر گئی ہے اور اس لیے دشمن کو جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے سکلیپنگ سیلز ہیں روہ کے بھی ہیں سی آئیے کے بھی ہیں ویریس ان کو یہ موقع ملا کی انہوں نے یہ اس طرح کا واقعہ رونما کر دیا اور خاص طور پر پشاورٹی کا یہ علاقہ جو اتنا سیکیورٹ علاقہ پولیس لائن کے اندر تین چارٹ چیک پوست گزارنے کے بعد وہاں پہنچتا ہے تو یہ وہاں تک کیسے پہنچا یہ سب اس بات کا مظہر ہے یہ آماری ویجلنس جو ہے وہ کسی طریقے سے اس میں کمی آئی ہے کیونکہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی اٹنشن جو ہے ڈائیورٹ ہو گئی ویریس ادر ایشوز کی طرف ریزلٹ ہے کہ ہم کو یہ دوبارہ یہ سانیہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وقت ہے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو ذمہ داری ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اکھٹا کریں اور دوبارہ اس طرف اسی شد و مد سے اسی کانسنٹریشن سے چیزوں کو کریں جیسے پہلے کیا تھا اور جائشت گردی کا خاتمہ کیا تھا ورنہ یہ چیز آگر بڑھتی رہے گی اور اب اس میں کوئی جب تک انویسٹیگیشن ہوں کے سامنے چیزیں نہیں ابھی کسی چیز پر آپ پوائنٹنگ کر سکتے کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہی ہے اس وجہ سے مینلی دہشت گردی کو موقع مل رہا ہے بکاوز آپ کی ویجلنس جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے ٹھیک آپ سمجھتے ہیں اس میں تو کوئی دور آئے ہو ہی نہیں سکتی زیادہ پاکسان بڑی قربانیاں دی ہیں اور یہ جو پورا ماحول بنا ہے جس طرح آپ بھی اشارہ کر رہے تھے معاشی طور پر ہم پہلے ہی دلدل میں فسے ہوئے ہیں اور اوپر سے جب اس طرح کی دہشی کرتی ہوتی ہے انویسٹر پاکسان کیوں آئے گا آپ سی پیک آپ کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اس کے والے سے باتیں ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ آج کور کمانڈر کانفرانس بھی ہوئی آرمی چیف کی زیرہ صدارت انہوں نے کہا کہ جی نے سیرے سے اس کے اوپر ان کو بریفنگ بھی دی گئی اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جتنے بھی اس طرح کے دہشگرد ہیں ان کے خلاف کاروائیاں بھی کریں گے وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک نے زرپے آج ٹائپ کے آپریشن کی ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن کا تقاضہ ہے اور اسی پیمانے پر شروع کرنے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ یہ نوبت آئی کیوں اس کی بہت سخت ضرورت ہے نشان دے ہی کرنے کی جب کوئی مرض کا تشخیص کریں گے تب بھی آپ دعویٰ دے سکتے ہیں امیجیٹلی ہم اس نقیے پہ پہنچ جائے گی دوبارہ ہم اپنی فوجوں کو یا جو سیکیورٹی ایجنسی کو کمٹ کر دیں کہ ایک نیا اینٹی ٹیرریسٹ آپریشن شروع کر دے جائے وہ ابھی اس لیے جو انفرمیشن چاہیے وہ جمع کرنی پڑے گی کہ یہ ہم یہاں تک پہنچے کیوں اور کون لوگ اس میں ملاوث ہے اور کس طریقے سے ان کو یہ محقاب میرا کہ انہوں نے اس چیز کو دہشتگردی پر انہوں نے عمل درامت کیا تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی پہلے تفتیش ہو نشان دے ہی ہو اور آگے چل کے تاکہ جو آپ کے جو اگر آپریشنز کرنے کے حضور پڑتی بھی ہے تو وہ پھر صحیح طریقے سے انفرمیشن بیسٹ آپریشنز کیے جائیں تاکہ کم سے کم آپ کی کیویلٹیز ہوں اور زیادہ زیادہ اس میں آپ کو ریزلٹ مل سکے اچھا ایک چیز اور پھر میں دوسرے پینلیسٹ کی طرف بھی جاؤں گا چونکہ بھارت جو ہے وہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ جب کابل سے امریکنز کا انخلاء ہوا اس کے بعد بیک فوٹ پر نظر آ رہا تھا اب وہاں پہ ان کا نیٹ ورک دوبارہ سے تکڑا ہو رہا ہے کچھ کالبان جو ہیں وہ آہ کے کچھ حامی ہیں وہ تیلڈ ہوئے ہیں بھارت کی طرف آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ بھی ہم سے آہ جو سیکیورٹی پائنٹ آف یو سے یا انٹیلیجنس بنیادوں پہ ہم سے آہ ہماری کہیں کمزوری ہے یا لابنگ نہیں کر سکے ہم ان کو انگیج نہیں کر سکے آہ قربانیاں ہم نے دیں ہم نے ان کو یہاں پہ برداشت بھی کیا اس کے باوجود جو ہے وہ ڈیفاس سے تیلڈ ہو ہیں بھارت کی طرف لیکن اب وہ جو نیٹورک ہم نے توڑا تھا وہ نیٹورک دوبارہ بنا رہے ہیں تو اس والے سے کیا عقمت عملی بنائی جا رہی ہے یا کیسے ان کو ریسپاؤنڈ کیا جا سکتا ہے اور جی صحیح آپ نے نشاندی کی ہے میں ہمیشہ سے آپ کو یاد ہے کہتا ہوں کہ افغانستان میں امریکہ کی موجودگی جو بیس سال تھی اس کا ٹارگیٹ افغانستان نہیں تھا اس کا ٹارگیٹ پاکستان تھا پاکستان ہے پاکستانی رہے گا تو جو نیٹورک جس کیا آپ نشاندی کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے قائم ہے وہ تھوڑا ڈیک گراؤنڈ میں چلا گیا تھا لیکن definitely ایک چیز آپ یاد رکھیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نامک سٹیبیلٹی اور نیوکلیر پاور اور جو کہ جیسے کہ پشلی گبت میں ایک نامک فیکٹرز نظر آ رہے تھے آپ کے 6% روٹ ریٹ ہر چیز ہوتھی وہ آپ کے سیور پہ جاری تھی you are becoming economically stable country with a strong nuclear path یہ چیز قابلے قبول نہیں ہے امریکہ وہ کشی صورت میں تو وہ اس چیز کو ہمیشہ دی سٹیبیلائز کریں گے امریکہ کا ایک بڑا واضح aim and objective ہے کہ they have to denuclearize پاکستان اس کے بغیر ان کو کوئی تسلیم ہی ہوگی جو آپ کا ازرائیل انڈیا اور امریکن نیکسس ہے اس میں ان کا بیسک فوکس ہی ہے یہ آپ کو کو ڈی سٹیبلائز رکھا جائے اس اب تک ڈی سٹیبلائز کیا جائے کہ ان آرکی ہو فال کی اور عوام کی ایک سوال وار شروع کی جائے تاکہ وہ آپ کو پھر ایک سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے ذریعے آپ کے ڈیوکلی ایس اکس کو وہ قابو کر سکے چھے تو this has been the bottom line اور اسی کے اردگرد باقی سارے ان کے strategy اور جو planning ہو رہی ہے اسی پہ چلیئے ٹھیک ہے سیمی بخاری صاحب آپ کس طرح دیکھتی ہے گفتگو آپ سن رہی تھی کیپنل عدیز صفی صاحب کی اور وہ بتا رہے تھے کہ اس فقط ظاہرہ ضرورت ہے اتحاد کی ضرورت ہے آپریشن کی اور خاص طور پر ظاہرہ information based آپریشن ہونا چاہیے ساتھی ساتھ جو economy ہماری چارٹ آف economy کی باتیں ہو رہی تھی آپ کے دور میں بھی ہوئی اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا خان صاحب نے باقی جماعتوں سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کیا آج یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ کسی طرح economy ہماری بہتر ہو سکے کوئی uniform policy بنا سکے جو کہ سیاسی استقام اور معاشی استقام زیادہ جڑے ہیں لیکن سیاسی طرح اکٹھے ہوں گے تو کوئی معاشی استقام بھی آئے گا otherwise ہم معاشی طور پر تو بالکل پھنسے ہوئے ہیں IMF جو ہے وہ آنکھیں دکھا رہا ہے مہنکائی اتنی ہو گئی ہے کہ آم جو ہیں وہ خودکشیاں آ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں جی کیپٹنس صاحب نے بلکل صحیح باتیں کی کہ یہ جو آ امریکہ اور انڈیا کا نیکسس بنا ہوا ہے وہ صرف ہمیں ریسٹیپلائز کرنا چاہتے ہیں ہمارے نیوکس کے ان کے پر نظریں ہیں اور یہ ریجیم چینج جو ہوئی ہے یہ سارا جو ان کا آپریشن ہوا ہے جس پہ ایک ساجس کے ذریعے ایک بڑھتی ہوئی ہے سنبھلتی ہوئی معیشت کو ہٹایا گیا یہ کس سے ہٹایا گیا ایک سکس پرسنٹ پر جو گروس ریٹ جا رہا تھا جو اتنی اچھی پرپارمس کوویٹ کے باوجود بہتری کی طرف حالہ جا رہے تھے تو کو ہٹانے کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہی سن سے انہی تھے ہمارے یہاں کے لوگ بھی سن سے انہی تھے وہ صرف اقتدار میں آنا چاہتے تھے اب آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ چارٹر اف اکانومی ان لوگوں کے ساتھ کیا چارٹر اف اکانومی کرتے جنہوں نے ملک کو اس حال میں ہمارے کارزوں میں جگڑے ہوئے تھے اور ہمارے پاس خزانہ خالی تھا اس کو ہماری حکومت نے امران خان صاحب کی قیادت میں بہت سارے پوزیٹیو انڈکیٹرز ہمارے سامنے نظر آنے کے ہماراں بہت بہت بڑھنے لگا ہمارے سپورٹس بڑے ہمارے رمیٹنسز آنے لگی تو ہم بہتری کی طرف چاہ رہے تھے ٹیوریزم ہم نے نعرہ لگایا تھا پرم ٹیوریزم ٹیوریزم باہر سے لوگ ہمارے پاس آنے لگے ہماری کرکٹ کا ریوائی بن ہوا بہت سارے کھیلے سپورٹس شروع ہوئے تو بہت سارے پوزیٹیو انڈکیٹرز تھے لیکن افسوش یہ کہ یہ انڈیا امریکوں کو پسند نہیں آیا یہ کیوں سٹیبل ہو رہا ہے پاکستان کیوں اس کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے تو اسی کے نتیجے میں یہ آج یہ حالات ہیں ہم ان کے ساتھ جنہوں نے اس طرح سے ملک کو اس حال میں لے آئے آج یہ لوگ آئے ہیں اس دعوے سے ہم ایکسپورٹ ہیں ہم اس ملک کو اس بہران سے نکالیں گے لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ اتنا شدید بہران اس ملک میں آج آیا ہے وہ کبھی نہیں تھا اور اسی کا حصہ ہے ایک نیا چیلنج ہے اب دہشت گردی بھی اور مہنگائی سے پہلے بہت زیادہ ہے سردہ تاج حیدر صاحب اس میں تو کوئی دور مہنگائی بہت زیادہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ وفاقی حکومت ان تمام چیزوں پر قابو پا سکے گی مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہے اور عام آم کی دسترس سے چیزیں باہر ہوتی جاری ہیں آپ کا ظاہرہ پاکستان سباٹی کا جو سلوگن ہی عام عوام ہے کسان ہے مزدور ہے وہ طبقہ تو پیس رہا ہے سر دیکھئے آئی امس سے جس ملک نے فریس ترچکین کے مائے دیکھی ہیں تو اس کا نتیجہ غربت کی صورت میں ہوا ہے کیونکہ وہ تو ہمیشہ امپورٹ اور لون کی پالیسی چلاتے ہیں کہ آپ لون لیتے جائیے اور امپورٹ کرتے جائیے ان کو اس سے بحث نہیں کہ ملکی پیداوار بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی ہے یا یہ کہ کاؤسٹ آف پروڈیکشن کتنی اوپر جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک کیا ریسٹرکچنگ کا مائدہ اور اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کو اپنے سلوشن لانے سے کون روکتا ہے جی یعنی تھرکول ہم نے بنایا پروڈیکٹ ہم اب تین روپے میں وہاں پہ بجلی جنریٹ کر رہے ہیں تو ہمیں تو کوئی نہیں روکتا نا کہ ہم ریلوے لائن بنائیں اور اس کوئلے کو ہم پہنچا سکیں ہر پاور پلانٹ ٹک ستائیس ڈالر پر ٹن ہماری وہاں کاؤسٹ آ رہی ہے ہم چار سو ڈالر پر ٹن کا جو امپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں تو اب کراچی میں اگر سولر پاور پر بسیں چل رہی ہیں تو ہمیں کون منع کرتا ہے کہ بھئی آپ دوسری جگہ بھی چلا رہی ہے سولر پاور پر تو یہ جو چیز ہے کہ انرجی کاؤسٹ کو نیچے لانا اور میں میں بارہا سمجھایا میں ان کے دیکھیں کجریوال تین سو یونٹ موف دے رہے ہیں ڈیلی میں ابھی وہ ایس پنجاب کے اندر الیکشن جیتے ہیں انہوں نے پورے ایس پنجاب کے اندر تین سو یونٹ جو ہے فری کر دی اچھا اب یہ آپ اس پہ نہ جائیے کہ یہ کنسیشن دیا ہے ٹھیک ایک بہت بڑا ایک نومک بریک تھو ہو گا اس کی وجہ سے گھر کے اندر تو پچاس ساٹھ یونٹی آپ استعمال کریں جی بلکل باقی جو ہے وہ کارٹیج انڈسٹری کے اندر جائے گا ٹھیک یہ بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں اور ایک چیز اور میں منشن کرنا چاہوں گا آپ کا جو آفیس ہے شہرائی فیصل پہ اپنے وزرٹ بھی کیا تھا سولر پیلل آپ کا لگا ہوا آپ پتا رہے تھے کہ اس کی بھی جو ایکسر ایس پنجلی ہے بلکہ آپ وہ کے الیکٹر کو بھی دے رہے ہیں تو یہ کونسیپٹ اس کی پریکٹس عوامی سطح پہ اور حکومتی سطح سے جس طرح آپ نے اپنا تھرکول کی بھی مثال دی یہ پیکٹس کیوں نہیں کی جاری کچھ کوشش تو ہے ہم نے دیکھا انڈیویجلی سطح پہ لیکن ہم ریلیف مل سکتا ہے انرجی ظاہر ہے سب سے بڑا بہران ہے ہمارے پاس اس وقت تو اس کا خاتمہ بھی ممکن ہے اس سے نہیں آپ چھوڑیے مسٹر کیج ریوال کو لیاقت علی خان نے انیس سو پچاس میں پی آئی ڈی سی بنائی جی اپنے ذلسکار علی بھٹو آدھا ملک سے کل گیا جو کہ مارکٹ ہی ہماری اس نے پہلی تخیر کے اندر کہا کہ مزدور اور پروڈکشن بڑھاؤ جی جی تو آخر کون آپ کو آپ پبلک سیکٹر حصل ٹے کے لیڈ پبلک سیکٹر کو آگے جانا پڑے گا سندھ میں بھی جو پچھ ہم نے کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ملکے کیا ہے لیکن تاجہ سب دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر تب آگیا تھا جب حکومت اس کو سازگار محول دیتی ہے اپنے تھرکول کی مثال دی ہم نے وزٹ بھی کیا وہاں پہ جو انگرو وہاں پہ کام کر رہا ہے ہم نے اس کو بھی وزٹ کیا تو یہ چیزیں اچھی ہیں جو چیزیں ایکویٹی اس میں گورنمنٹ آف سن کیا جی تو پبلک پرائیویٹ کو ہم نے فروغ دیا اور آپ کریں آپ کو کون روکر ہے بلکل ہونا چاہیے اور تمام حکومتوں کو اس پہ صبحی مقامی حکومتیں ہو یا افاقی حکومتوں اس کو اس چیز کی پیکٹس کرنی ہوگی پرائیویٹ پارٹنرشی پروگرامز انٹرپنیورشپ کو فروغ دینا ہوگا تاکہ ہم اس بوران سے بھائی نکل سکے اچھی تجویز ہے سنیٹر راج حیدر صاحب کی اور باقی لوگوں کو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکر پروگرام کا وقت ختم ہوگا اگلے کسی پروگرام میں آپ کو برپور موقع دیا جائے گا اور یہ بڑی بڑا واسٹ اوپک بھی ہے اور اس کے اوپر بات ہونی بھی چاہیے یہ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کے طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے اور انساء باکسان کی بولی ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ عنہ کے بعد موسیقی